تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں چکن سے چکن بولنیس لینا ہے آپ نے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے کیونکہ آج ہم بنانے والے ہیں برگر جو کہ بہت ہی مزے کی ریس بنے گی اور آپ ضرور ٹرائے کریں آپ کو ضرور پسند آئیں گے اس میں سب سے پہلے ہم چکن میں سوسیز ایڈ کریں گے سرکا ایڈ کریں گے سویا سوس ایڈ کریں گے چلی سوس ایڈ کریں گے پھر ہم اس کے اندر سپائسیز ایڈ کریں گ اپنی مرضی سے جو آپ کا دل کرتا ہے میں بھی اپنے حساب سے ڈال رہی ہوں دردرہ مرچ نمک حلدی لال مرچ اور کالی مرچ یہ سب ڈالنے کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا میدہ بھی ایڈ کریں میدے سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو چکن ہے وہ کرسپی ہوگا جوسی بھی ہوگا جس سے آپ کے برگر کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کہے گا یہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے میرے کہنے پر برگر کی ریسپی کیونکہ یہ ریسپی جو میں آپ کو دے رہی ہوں اس سے آپ کے برگ بہت زیادہ ٹیسٹی بنیں گے اور جب آپ سب کو کھلائیں گے تو سب آپ کی طریفے کرتے رہ جائیں گے تو یہاں بھی ہم نے چکن کو میرینیٹ کر لیا ہے میرینیٹ کرنے کے بعد ہم فرائی پین میں تھوڑا سا اویل ڈالیں گے زیادہ اویل نہیں جانا تھوڑا سا اویل ڈال کے پر ہم نے سارا چکن اس کے اندر ایڈ کر دینا ایڈ کرنے کے بعد ہم نے تھوڑی تھوڑی دیر تک اس کو ہلاتے رہنے تاکہ نہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائے اور یہ ات ہم کو اگنور کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے چکن کو رکھ دی ہے بس ہی آہستہ ہوتا رہ گا باقی چیزیں بھی ہم جلدی سے اس کے ساتھ ریڈی کر لیتے ہیں بند کو بھی تھوڑا تھوڑا گرم کر لیں گے اس کے لیے ہم توا رکھ دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اپنے جو سیلیڈ ہے اس کو کٹ کر لیتے ہیں سیلیڈ میں ہم سب سے پہلے پیاس ڈالیں گے پیاس تو آپ کو پتہ مست ہے وہ تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کاتا ہے تو ہم پیاس کو گول گول شیپ میں کٹیں گے اچھے سے تاکہ اس کی شیپ آجے میری نائف کو بھی پتہ نہیں کون سا دورہ پڑا ہوا ہے آج جو صحیح چالی نہیں لیکن کھائی چھوڑے پھر بھی کٹنگ ہو رہی تھی تو چلیں اچھے سے اس کو ہم کٹ کرتے ہیں کٹ کرنے کے بعد آپ نے جو جو سیلیڈ اس کے اندر ڈالنا ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں میں تو ڈالوں گی پیاس پیاس اور ٹیماتر ڈالوں گی اور اس میں ہم چیز بھی ایڈ کریں گے اور ہم کیا ایڈ کریں گے اس میں ساتھ ہم کھیرا بھی ایڈ کریں گے یہ سب چیزیں جو آپ کا دل کرتا ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں ہنڈی تو پیاس ہم نے کٹ کر کے رکھیں گے پھر ہم یہ ٹومیٹو لیں گے اس کے سلائس بھی ہم کٹ کر لیں گے ان کو بھی ایک ایک سلائس ہم برگر میں ڈال دیں گے آج ہم بنانے والے آٹھ برگر آٹھ برگر کے لیے میں سارا سمان کر رہی ہوں اور یہ برگر بہت زیادہ ٹیسٹی بننے والے ہیں میرے موں میں تو ابھی سے پانی آ رہا ہے تو بس جلدی سے ہم ہم سالڈ کو کٹ کر لیتے ہیں سالڈ جلدی سے کٹ ہو رہا ہے اتنی دیرے میں ہمارا چکن بھی ریڈی ہو رہا ہے ساتھ 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 آپ نے چیزیں کرتے جانے ہیں اور بند کو بی بی ہم تھوڑی تھوڑی اسی اس کو ہم کٹ کر لیں گے لمبا لمبا اور اسی طرح ہم اس کو تھوڑا تھوڑا ایڈ کر دیں گے برگر کے اندر اور یہ ہمارا سالڈ تقریباً تقریباً ریڈی ہو چکا ہے یہ چیزیں ہم اندر ڈالنی ہم نے یہ ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے پھر اب ہم چکن دیکھتے ہیں جی تو چکن ہمارا سارا اچھے سے بن چکا ہے کتنا جوسی چکن ریڈی ہوئے ہمارا اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے سائیڈ پر اور چلیں جی اب ہمارے بن کی باری آ چکی ہے بن کو بھی ہم اچھے سے تھوڑا تھوڑا سو اویل لگائیں گے اویل لگا کے اس کو رکھ دیں گے دونوں سائیڈوں سے اچھے سے گرم کر لیں گے ان کو تھوڑا تھوڑا سے جب ریڈ ڈرڈ سے ہو جائیں گے ذرا ذرا براؤن برا� تو ہم ان کو اتار لیں گے تو یہاں میری طرف آئے ہوئے تھے گیس جن کی یہ فرمائش تھی کہ ہمیں برگر کھانے کیونکہ برگر بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں تو آج میں یہاں پر آٹھ چکن چیز برگر بنا رہی ہوں اسی حساب سے میں نے چیزیں سارے کٹ کی ہیں چکن بھی ون کیجی لیا تھا میں نے ون کیجی بون لیس چکن لیا تھا جس کو میں نے اچھے سے ریڈی کر لیا ہوا ہے اب یہ ہمارے بن بھی ریڈی ہو چکے ہیں اوپرویل سائٹ سے بھی تھوڑا سا آئل لگائیں گے بن کو اور ہم اچھے سے ان کو کر کے تو یہ اب ہم ان کو سیٹ کریں گے میں نے ان کو ایک ٹرے میں سیٹ کر لیا تاکہ ایک جگہ ہر ایک کو ایکوالی چیزیں ڈالوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے میں یہ چیز کا میں زیادہ ہے تو ویسے بھی ایزی ہوتا ہے ایک جگہ پہ سیٹ کر کے آپ آسانی سے ہر چیز لگائیں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہر چیز آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے اور یہاں پہ ہم یہ چکن سپریٹ کو ب اچھے سے برگر کی ایک سائٹ پہ ہم لگا دیں گے جو چکن ہمارا ریڈی تھا اس کو اب ہم ہر جگہ پہ سیٹ کریں گے ہاں ہے یہ چکن بھی ہم ایکوال ڈالیں گے کیونکہ میں تو چکن کی بات ہوتی ہے کوئی کہے گا ہائے ساڈے تھے تھوڑیاں بوٹیاں پائیں ہیں ساڈے تھے بعد بوٹیاں پائیں ہیں ہم تو ایکوال بوٹیاں ڈالیں گے سب میں تو اب ہم بوٹیاں ایڈ کریں جیس سے ہمارے برگر بھی بنیں گے جیسی جیسے جیسے کھا کر آپ کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اپنے ہاتھ کے جادو سے سارے چکن کو ایکل کر دیا تاکہ کوئی رولا نہ ڈالے تو یہاں پہ اب ہم باقی چیزیں جو ہم نے پیاس کٹ کیے ہوتے ہیں گول شیپ میں ہم اس کو بھی اچھے سے سیٹ کر دیں گے اوپر اور یہاں اب باریات ہے کوکمبر کی مینز کھیرا کھیرا بھی جی طرح مرضی ڈالیں بھی وہ بھی کھائے جاتا ہے لیکن برگر میں سپیشلی کھیرا ہی سب سے پہلے باہر آتا ہے جیسے ہی بائٹ لیتے اور کھیرا نکل کے باہر آ جاتا ہے چلیں چھوڑیں پھر بھی کھائے جاتا ہے تو ہم سب اب اس میں ہر برگر میں اچھے سے سیٹ کر دیں گے کھیرے کو بھی ایڈ کر دیا پی ایک ایک سلائس ہم ٹماٹر کا ڈال دیں گے تو تو کئی ہمیں دو بھی ڈالیں ہیں بس کیا کر سکتے ہیں اسی طرح ہی ہے تو اب تھوڑی تھوڑی سی ہم بند کو بھی اوپر ڈال دیں گے یہاں پہ سب کی فرمائز تھی کہ بند کو بھی ہم نے زیادہ نہیں کھانی بس تھوڑی تھوڑی سی ڈالنا در تو اس لئے میں نے تھوڑی سی کٹ کی تھی تاکہ بس زرہ زرہ سی ایڈ کروں زیادہ کسی کو اچھی نہیں لگتی تو پھر مجھے تو اچھی لگتی بھی مجھے تو جو بھی مل جاتا ہے میں تو کھا لیتی ہوں خیر میں نے سب میں ایکوالی ہر چیز ایڈ کرنی تھی تو پھر اس حساب سے میں نے تھوڑی تھوڑی بند کو بھی ہر کسی میں ڈال دی میں نے کہا چلو تھوڑا بہت ہی ٹیسٹ آئے گا تو پھر ہمارے پاس یہ پیزا چیز تھی مکس جس میں موزیلا اور چیز دونوں ہوتی ہیں تو میں نے اس کو بھی بس کٹ کیا ہے بس کٹ ہو نہیں رہی تھی بس جیسے بھی کٹ ہوئی مجھ سے میں نے کر لی اور کٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے جو برگر کا اوپر والا بند تھا اس کے ساتھ لگا کے اس کو تو اوون میں میں نے تھوڑی دیر گرم کر لیا تاکہ یہ تھوڑا سا میلٹ ہو جائے تو اوپر میں نے تھوڑی سی سپائسز بھی ایڈ کیئے تھے تھوڑی میں نے اس میں درہ میچ ایڈ کی تھی اس کے اوپر تھوڑی سی کالی مش ڈال دی تھی اور تھوڑی سی اورگینا ڈالا تھا اور یہ ہمارے تقریباً تقریباً برگر ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہمارے کسی میں ڈالیں گے کیچپ کیچپ ایڈ کریں گے کیونکہ کیچپ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہ چیز ہم نے کیچپ کے ساتھ کھانی ہوتی ہے کیچپ کے بغیر تو ایسے ہی چیز پوری نہیں ہوتی تو یہ ہمارے جو برگر کے بند تھے وہ بھی میں تھوڑے دیرے آور میں گرم کیا تھے تو چیز ان کے ساتھ بھی ملٹ ہو سکی تھی اچھے سے تو جیسے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر ہم نے ان کو برگر کو پرم رکھ دینا اور اچھے سے اس کو تھوڑا سا پرس کر دینا اور یہ ہمارے مزیدار سے برگر ریڈی ہو چکے ہیں ضرور اپنے فیملی کو کھلائیں تاکہ وہ آپ کے دیوانے ہو جائیں اور میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا مجھے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تھینک یو اللہ حافظ